اگر چاہیں تو آپ اس کو آلٹرنیٹ ڈیز پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ چاہیں تو اسے سیون ڈیز ریگولر بھی استعمال کر سکتے ہیں تو خاص طور پر یہ ان میری بہنوں کے لیے ہیں جن کی شادی قریب ہے اور جو مائیوں بیٹھنے والی ہیں تو بس وہ جلدی جلدی یہ پیک کو بنائیں اور میرے ساتھ کے ساتھ لگائیں اور پھر دیکھیں اس کا کمال آپ خود مجھے ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیں گے تو یہ میں نے سارے انگریڈینٹس لے لیے ہیں یہ ہے ایک کمچ کافی اور یہ ہے بیسن تقریباً ایک کمچ ہی ہوگا اور یہ ہے چاول کا آٹا رائس فلور اور یہ ایک لیمن ہے اس میں سے آپ چاہیں تو آدھا ڈال سکتے ہیں اگر جس کی اس کی بہت زیادہ سینسٹیو ہے وہ آدھا ہی ڈالے اور اس کے بیٹھ نہیں آنے چاہیے یہ نکال لی جائے گا اور اس کے علاوہ وائٹامین ای کا کیپسول ٹھیک ہے یہ ایک ہی انہف ہوگا اور اس کے بعد ایلوویڈا جیل ٹھیک ہے یہ بھی ایک چمچ یعنی ان سب چیزوں کا ہم نے ون تی سپون لے لیا ہے اور چاول کا آٹا اگر آپ چاہیں تو زیادہ ڈال سکتے ہیں لیکن یہ سارے انگریڈینٹس آپ کو اتنے ہی لینا ہے ٹھیک ہے بس ہم سارے انگریڈینٹس کو مکس کریں گے نہ پیک تیار کریں گے اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک مائی چینل اور ویلکم بیک اینا در بلو اگر جو آپ لوگ پریشان ہیں اپنی ڈارک اسکن سے تو یہ پیک جو میں آپ کے لئے لائی ہوں اسکن پالچ کا اور یہ فیس پالچ ہے جو آپ کی اسکن کو ٹون اپ کرے گی اور آپ کے سارے اسکن کے پرابلمز کو سالف کر دے گی تو بس بناتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو ویڈیو کو پورا دیکھنا پڑے گا اسکن نہیں کیجئے گا اور ویڈیو کو این تک بھی دیکھیں گا اور جو دوست چینل پر نئے ہیں تو جلد سے لازمی ہے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے تو بس اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا پیکٹ اسکن پالچ یہاں پر میں نے سارے انگریڈینٹس کو مکس کر دیا ہے اور بس یہ وائٹامین ای کا کیپسل ملا رہی ہوں میں اس میں اور اسے بھی ہم اچھے طرح سے مکس کر دیں گے اور میں نے یہاں روز وارٹر کو استعمال کیا تھا کافی کو مکس کرنے کیلئے آپ چاہیں تو اس میں کچھا دودھ بیڑا سکتے ہیں اور اس سے بھی پیکٹ کو مکس کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کے اندر اگین روز وارٹر ڈالا ہے جیسے آپ کو کچھ پتا ہے عید آنے والی اور عید کے فون اور مادی میری کچھ بہنوں کے شادیاں شروع ہو جائیں گی اور وہ مائیوں بیٹھیں گی تو ان کو اپنی کچھ بہنیں ایسی ہوں گی جس کے جن کے کامپلیکشن بہت ڈارک ہیں یا ساملے کلر کی ہیں تو انہیں اپنی اسکن کو لے کے وائٹ کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آج میں بہت زبردست ہوں ان کے لئے ایک پیکٹ لے کر آئی ہوں جو ہے اسکن پالش فیس پالش تو بس وہ لگاتے گی آپ کو اس کو بس لگانا ہے سیون ڈیز یہ ہے سیون ڈیز چیلنج پیکٹ تو آپ اس کو لگائیں گے آپ کی اسکن آہستہ آہستہ گلو کرنا شروع ہو جائے گی اور برائٹن ہو جائے گی اور اس کے لئے جو چہرے پہ پورس اپن پورس ہوتے ہیں یا داگ دھبے ہوتے ہیں وہ سب آہستہ آہستہ سے ریموو ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ خود دیکھیں گے آفتر سیون ڈیز آپ کی اسکن اتنی برائٹ ہو جائے گی کہ آپ کو آپ حیران رہ جائیں گے اس کے لئے ہمیں اپنے بالوں کو سب سے پہلے اچھی طرح سے پورا باننا پڑے گا یہ جو لٹے شٹے ہیں نا یہ سارے کور کرنا پڑیں گی تو اس سے اپنے سارے بالوں کو کور کر لیں گے پہلے تو بس جلی سے ہم اسے لگاتے ہیں اس کو آپ اپنے ہاتھوں سے ہی لگائیں تو بہت اچھا لگے گا اور آپ چاہیں تو اس کو برش سے بھی اپلائے کر سکتے ہیں آپ یقین کریں کہ یہ بہت اچھا پیک ہے اسکن پالش اور جو پالر میں لڑکیاں جاتی ہیں اور ہزار روپے خرش کر دیتی ہیں اپنی اسکن کو برائٹ کرنے کے لئے اور جیسے پالر میں لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہماری بلیش کر دیں اسکن پر اور بلیش کرواتی ہیں بلیش میں آپ کو پتہ ہے وہ وائٹننگ کرنے کے لئے بلیش میں زیادہ سے زیادہ پالر ڈال دیتی ہیں اور اس سے اس بلیش میں زیادہ امونیا ایسیڈ ہوتا ہے جو کہ آپ کی سکن کے لئے بہت ہارم فل ہوتا ہے اسکن کو بکتی طور پر تو آپ کی بہت برائٹ بنا دیتا ہے ایک دم نکھار دیتا ہے لیکن اصل میں وہ آئسہ آئسہ آپ کی سکن ٹین ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا وہ آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے آفٹر فیفٹین ڈیل جب آپ کی سکن زیادہ ٹین ہو جاتی ہے جگہ جگہ سے دھبے پڑ جاتے ہیں اسکن میں اور پیچز ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ بعض لوگ کی سکن بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہے تو وہ ریڈنس کا شکار ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو پھر ہمیں جا کر احساس ہوتا ہے کہ ہاں پاولر والی نے جو کیا ہے نا وہ اسکن کو نکھارنے کے بجائے اور اسکن کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ٹھیک ہے نا بیڑا غرق ہو جاتا ہے اسکن کا تو پاولر میں آپ بلیچ کروانے جاتے ہیں تو آپ ان سے بول دیں کہ آپ جو بھی بلیچ کریں اس میں جو پاورڈر ہوتا ہے لیکوڈ بلیچ کا لیکوڈ بلیچ کا یا پاورڈ بلیچ اس کی کونٹیٹی تھوڑی کام رکھیں ٹھیک ہے اگر زیادہ برائٹن کرنے کے لیے وہ پاولر والی ایک دام اس میں زیادہ کونٹیٹی میں پاورڈ بلیچ ایڈ کر دیتی ہیں بلکہ بوسٹر ہوتا ہے ان کے پاس ایک وہ اس میں ایڈ کر دیتی ہیں تاکہ آپ کی اسکن جلدی سے زیادہ سے زیادہ وائٹ ہو جائے ٹھیک ہے نا تو یہ کوئی فارمولا نہیں ہے ہمیں ایک دام اسکن وائٹ نہیں چاہیے ہوتی ہے جو ایسا کرتا ہے نا ان کی اسکن ایک دام وائٹ ان پر تو چلی جاتی ہے لیکن وہ آہستہ آہستہ ٹیننگ کی طرف جاتی ہے ٹھیک ہے نا اور پیچز پڑ جاتے ہیں ریڈنس ہو جاتی ہے تو بس تھوڑا سا اس بات کو خیال دکھا کیجئے اور ویسے یہ پیک اگر آپ سیون ڈیلس کو آہ آلٹرنیٹ ڈیلس استعمال کریں گے تو بلیز می آپ کو بہت اچھے سے ریزلٹ ملیں گے اس کے تمہیں اس کو اچھی طرح سے یہ تقریباً جیسے میں نے جسنی کونٹیٹی بتائی دینا آپ کو اتنی ہی اگر آپ ڈالیں گے اس کے اندر تو آپ کو یہ سمجھ لیں آپ دو دن اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کا بچ جائے تو آپ فریچ میں رکھ دیں اسے آرام سے اس میں کوئی حال فلن کیمیکل نہیں ہے یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہم کچن سے لیتے ہیں اور کچن میں یوز کرتے ہیں بیشن سے تو آپ کو پتھا ہے کتنی گلو آتی ہے اس کے اوپر اور اس کے علاوہ جو رائٹ فلور ہوتا ہے رائٹ فلور سے وائٹننگ آتی ہے چہرے پر اور پھر ایک دم وائٹ ہو جاتا ہے ایسا ایسا اور اس کے علاوہ کافی کافی میں بھی بہت اچھے کیمیکل ہوتے ہیں جو اسکن کے لیے بہت ورک کرتے ہیں آپ کو یہ اندر آئیز بھی لگا لینا ہے ایسا ایسا اسے جو ڈارک سرکل ہوتا ہے نا ڈارک سرکل وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں آپ کی سکن کی ساری پروبلم اس پیک سے ختم ہو جائے گی اسکن پالش اتنا زبردست ورک کرتا ہے ایفیکٹیو ہے بہت زیادہ ٹھیک ہے نا آپ کو ہر جگہ اسے لگا لینا ہے سوشہ دیکھتے لگاتے ہوں شیشے کے بغیر لگا رہی تھیں یہ دیکھیں ہم فرینس میں نے اسے پوری پیس پر لگا لیا ہے اس اس میں کوئی بھی ہنس کیمکل نہیں ہیں آپ کی کن کو برایٹن کرے گا یہ اور اس کے علاوہ جن کے آپ بڑے بڑے لاج پورس ہوتے ہیں وہ کن کو شھرنگ کرے گا اور اس کے علاوہ یہ پیک آپ کی اسکن کو گلو کرے گا اور اگر د крутلاach بنا دے گا آپ سے اسے کن کو بھی عالتر یعند وارل سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ چاہیں تو اسے سایون ڈیڈ ریکل بھی استعمال کر سکتے ہیں تو خاص طور پر یہ ان میلی بہنوں کے لیے ہیں جن کی شادی قریب ہے اور جو مائیوں بیٹھنے والی ہیں تو بس وہ جلدی جلدی یہ پیک کو بنائیں اور میرے ساتھ کی ساتھ لگائیں اور پھر دیکھیں اس کا کمال آپ خود مجھے ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیں گے تو فرنس اب یہ کافی پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اسے سرکولر موشن میں اس طرح سے اسے تھوڑا سا رب کریں گے تاکہ یہ اندر تک ایبزوب ہو جائیں ہماری سکن میں جو بھی ڈسٹ ہے ہارڈ فوڈ پارٹیکل سے وہ سب کے سب نکل جائیں ٹھیک بہت آہستہ آہستہ جنٹل لائٹ لائٹ سے فنگر سے لائٹ لائٹ سے ہاتھ سے آپ کو اسے رب کرنا ہے ٹھیک اس کے بس ایک بار کی استعمال سے آپ کو اپنی سکن بہت سرولیس لگے گی اور شائنی لگے گی اور ایسا لگے گا جیسے ہم ہم نے پالر سے بہت مہنگا فیشنل کروایا ہے تو یہ فیشنل پالچ ہے ہی کچھ ایسی آپ بلیف کریں آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے تو بس جلدی جلدی ہم اس کا ریزلٹ دیکھتے ہیں تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ ڈرائی ہونے پر ہے بس میرے کہنے پر آپ کو ایک بار یہ ریمیڈی ضرور استعمال کرنی ہے اور اس کا ریویو بھی دینا ہے یہ بیسٹ ریمیڈی ہے آپ یہ فیشنل کریں بلیف می آپ یہ ایک بار یوز کریں گے تو آپ خود کہیں گے واہ 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 کیا اس کے ریزلٹ ہیں ہم میں اسے واش کر کے آتی ہوں اور پھر دیکھتے ہیں سو فرنس یہاں میں نے مو دھولیا ہے اور دیکھیں ایک ہی بار کے استعمال سے میرے چہرے پر تھوڑا گلو آ گیا ہے اور اسکن ایسا لگ رہا ہے تھوڑی شائن کر رہی ہے اور ایک بہت پیارا سا نکھار سا آیا ہے تو سیون ڈیلز کے ریگولر استعمال سے ہماری اسکن کتنی فلولیس اور بہت ہی شائنی ہو جائے گی تو یہ بہت ایفیکٹیو فیش پولیش ہے جو جس کے اندر سارے انگریڈینٹس جو ہیں وہ نیچرل ہیں اور ان سارے انگریڈینٹس میں لیکٹک ایسیڈ انٹی بیکٹریل پروپرٹیز موجود ہیں مویسٹرائزنگ ایفیکٹ بھی آئے گا ایکسپلویٹ کرے گی آپ کی سکن اور تمام چیزیں بہت ایفیکٹیو ہیں وہ کہتے ہیں کہ چھوٹے سے تیکھیکن بڑا دھماکہ تو بس یہ آپ کے آپ کے دارک سرکل کے لیے دارک سرکل کے لیے بہت ایفیکٹیو ہے اور اسکار پیگمینٹیشن اسے سارے پروپرمز اسکرن کے آپ کے سوال ہو جائے گا تو دوستو بہت ہی کم تھوڑے سے انگریڈینٹس کے ساتھ اور کم بجت میں بہت ہی پیارا سا پیک مل رہا ہے تو یہ فیس پولیش آپ کی اسکرن کی سارے پروپرمز کو دور کر دے گا اور ایک دم آپ کا چہرہ کھل اٹھے گا دوستو ویڈیو اچھے لگئے تو لائک لازمی کر دیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ملتی ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ اپنا ڈھیل سارے خیال رکھیں گے میرے جانب سے اللہ حافظ